السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سبکہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی پیج 349 سیدہ عزہ بنت ابی سفیان بہت سے لوگ نام رکھتے ہیں عزہ لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ نام تھا کس کا تو یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں اور حضرت ام حبیبہ کی بہن ہے ام حبیبہ کون تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین ان کا نام عزہ والد کا نام ابو سفیان بن حرب یہ زمانے جاہلیت میں قریش کا ایک سرکردہ سردار تھا جنگ بدر جس کی وجہ سے ہوئی اور پھر جنگ احد میں بھی یہ شریک تھا سیدہ عزہ کی ہمشیرہ ام حبیبہ جن کا نام رملہ بنت ابی سفیان تھا تو ایک بیٹی کا نام عزہ اور دوسری کا نام رملہ لکھ لیں آپ بھی شاید کہیں رکھنے پڑ جائیں رملہ بنت ابی سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ و کرام کو حبشہ کے حکمران نجاشی کے ہاں ہجرت کر کے جانے کی اور وہاں زندگی بسر کرنے کی اجازت دے دی تھی کیونکہ ان کے ہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا تھا تو ام حبیبہ اپنے دین کی حفاظت کی خاطر اپنے شوہر عبید اللہ بن جہش کے ساتھ ہجرت کر گئی عبید اللہ بن جہش جو تھے وہ ایک دن دین سے بیدار ہوئے اٹھے تو اٹھ کر اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ میں اپنے پچھلے دین پر واپس لوٹ رہا ہوں وہ مسلمان ہونے سے پہلے کرسچن تھے تو کہہ لگے کہ میں واپس کرسچن بن رہا ہوں اب ابیسلی جب وہ کرسچن بنے تو ان کا نکاح ختم ہو گیا اب ہوا یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ شراب پینے لگے اور اسی میں ان کی ڈیتھ ہو گئی ام حبیبہ نے ابھی عدد کی مدد پوری ہی کی تھی کہ حبشہ کے حکمران نجاشی کی کنیز پیغام لے کر ان کے پاس آئی اور بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آقا کی طرف خط بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ کی شادی کا ان کے ساتھ احتمام کریں یہ خبر سن کر رمی حبیبہ نے فرحت و امبسات سے جھومتے ہوئے عبرہ سے کہا اللہ تجھے خوش رکھے اور خیر وبرکت عطا کرے عبرہ جو تھا یہ حبشہ کے بادشاہوں کا لقب تھا جیسے فرعون کہاں کہا تھا مصر کے اور کسرا ایران کے اور قیسر روم کے اور طبعہ یمن کے وہ صرف ایک شخص کا نام نہیں تھا یہ ایک لقب تھا ان کے بادشاہوں کا تو صرف ابرہ کے لئے بھی دعا کی جس کے پاس آپ کا پیغام آیا تھا اور اس نے آگے بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عمیہ دمری کو نجاشی کی طرف بھیجا اور اسے یہ پیغام دیا کہ وہ ام حبیبہ کی ان کے ساتھ شادی کا احتمام کریں خالد بن سعید بن عاصل نکاح کی ذمہ داری کو پورا کیا کیونکہ ان کے قریبی عزیز تھے انہیں ایک طرح سے ولی کا کام کیا ان کو ام حبیبہ کا ولی مقرر کر دیا گیا حبشا کے حکمران نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چار سو دینار حق کے محر مقرر کیا دینار کیا ہوتا ہے سونے کا سکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اشرفی چاندی کا سکھا ہوتا ہے اور دینار سونے کا سکھا ہوتا ہے ٹھیک تب یہ کتنا محر ہے چار سو دینار کافی بڑی رقم ہے لیکن یہ کس نے ادا کی تھی نجاشی نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی تھی آپ نے بھی پھر کیا کیا تھا جب وہ فوت ہوا تھا تو اس کا غائبانہ جنازہ پڑا تھا حق محر کے رقم شرحبیل بن حسنہ کی وساطت سے ام حبیبہ کو پہنچائی اور نجاشی نے ولیمہ کا احتمام اپنی طرف سے کیا جس میں جعفر بن نبی طالب اور دیگر تمام مسلمان بھی شریک ہوئے جو ہجرت کر کے حبشہ میں رہائش پذیر تھے جب ابو سفیان کو بتایا گیا کہ اس کا داماد عبیدلہ بن جہش حبشہ من اسرانیت کے ساتھ وابستہ کے وفات پا گیا ہے تو وہ یہ خبر سن کر خوش ہوا کیونکہ اس کی بیٹی ام حبیبہ اس کے علم کے بغیر ہی مسلمان ہو کر حبشہ حجرت کر گئی تھی اب وہ نادم ہو کر واپس اس کے پاس آ جائے گی یعنی خوش ہوا کہ اچھا ہوا کہ جس کے ساتھ شادی کی اس نے اس کو چھوڑ دیا ایک طرح سے اور وہ بدل گیا ہے تو اب یہ بھی بدل جائے گی اور پھر اس طرح وہ بیٹی واپس آ جائے گی اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے اس میں آپ دیکھئے عم حبیبہ کی شادی ہوئی ہے عبیدلہ بن جہش سے دونوں مسلمان ہو گئے کپل مسلمان ہو گیا دونوں حجرت کر رہے ہیں دونوں حبشہ گئے ہیں وہاں جا کر چوہر بدل جاتا ہے اب یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے مکہ سے حبشہ حجرت کر کے گھر بار چھوڑ کے ماں باپ چھوڑ کے سب کچھ چھوڑ کے وہ وہاں پر گئے ہیں اور وہاں جا کر شوہر پھر جاتا ہے ایک عورت کے لئے شوہر اس کا سہارہ ہوتا ہے اور پردیس میں جو ملک بھی اپنا نہیں تو کتنی بڑی آزمائش تھی پہلی آزمائش یہ آئی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد وہاں مکہ میں رہنا مشکل تھا دوسری آزمائش یہ آئی کہ شوہر ساتھ چھوڑ گیا ایسے میں لوگ کس کو بلیم کرتے ہیں دین کو سب یہ تانے دینے لگتے ہیں دیکھا نا پھر مزہ چکھ لیا تم نے دیندار سے شادی کرنے کا کیا کوئی بھی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ دین پر قائم رہے گا اس کا دعویٰ کر سکتا ہے کوئی کیا ہم اپنے بارے میں دعویٰ کر سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں اللہ ہمیں استقامت دینا اور مرتے دم تک جمائے رکھنا لیکن دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے اس لئے کہ دل اللہ کے ہاتھ میں اور شیطان دشمن ہر وقت ساتھ ہے بہکانے کے لئے اور انسان کی سیچویشنز بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں کبھی ایک اچھے ماحول میں ہوتا تو ایمان بڑھتا کبھی ایسے ماحول میں ہوتا ہے تو وہاں ایمان اور نیچے جانے لگتا ہے کیونکہ عمل اس طرح نہیں ہو رہا ہوتا تو جب ہم اپنے بارے میں نہیں گارنٹی دے سکتے تو کسی اور کے بارے میں کیسے دے سکتے تو بہت وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جس کے ساتھ آپ معاملہ کر رہے ہیں خواہ شادی کا کر رہے ہیں کوئی بزنس کا کر رہے ہیں کسی بھی چیز کا کر رہے ہیں جب آپ نے اس کے ساتھ معاملہ شروع کیا تو وہ بہت اچھا انسان تھا لیکن کچھ عرصے کے بعد اس پر شیطان غالب آیا اور اس کی اچھائی شر میں بدل گئی اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ جب ایک شخص شادی کرے تو بیوی کے لئے پڑے کوئی خادم خریدے اس زمانے تو غلام خریدے جاتے تھے تو اس پر پڑے کہ اللہ میں اس کا خیر عطا کرنا اور مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھنا تو ہر انسان کے ساتھ خیر بھی اور شر بھی ہے تو اب کیا ہوتا ہے مثلاً وائس فر صاحب دیکھیں ایک لڑکا شادی کرتا ہے ایک دیندار لڑکی سے کہ یہ قرآن کی حافظ ہے قرآن کی تفسیر سمجھتی ہے سب کچھ جانتی ہے اس کے آنے سے تو گھر تو چار چاند لگ جائیں گے لیکن کیا ہوتا ہے کچھ دن کے بعد اس کا دل بدلنے لگتا اور وہ دنیا میں کیونکہ شادی بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے بہت سے لوگ جب شادی ہوتی ہیں تو وہ اس کو ساری تمناوں کی میراج سمجھ کر بس اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں اب ہم مادر پیدر آزاد ہیں جو جی چاہے کریں اللہ سبحانو تعالیٰ کی اطاعت کریں یا نہ کریں اور go with the flow جدر حزبن لگاتا ہے جدر اور لوگ لگا رہے ہیں اس کی طرف چلو یعنی شادی زندگی میں ایسا مرل ہے جس میں لڑکی کے لیے سب سے بڑی فسلن کا مقام آتا ہے جو اس میں سنبھل گئی وہ سنبھل گئی تو استقامت اس کو اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا لیکن پھر بھی زندگی میں بہت سی اور بھی فسلنیں آتی ہیں جس سے کم ہوتی ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ جس سے آپ نے دیندار سمجھ کے معاملہ کیا وہ دین سے پھر گیا اب اس کا شکوہ کس سے کریں گے اللہ سے بندوں سے تو نہیں کر سکتے یا بندوں سے کر سکتے اب امہ حبیبہ کیا کرتی ہے اپنے باپ کو بتاتی عام طور پر تو رڑکیاں یہی کرتی ہیں اپنے گھر میں کوئی مشکل پیش ہے ماں باپ کو بتایا کہ ہمارے ساتھی ہوگی پیچھے میں نہیں بتا سکتی وہاں بھی کوئی اور نہیں کہ کس کو بتائیں تو یقیناً انہوں نے اللہ ہی سے مدد مانگی ہوگی اور اس مدد کا جواب کیسے آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے تو آپ نے ان کو پروپوز کر دیا اور پھر اتنے بڑے حق مہر پر شادی کی تو دنیا میں بھی اللہ سبحانو تعالیٰ قربانیوں کا بدلہ دیتے ہیں ایس لانگ ایس کہ آپ اس وقت اپنے آپ کو تھام لیں اور کوئی ایسا ریاکشن نہ کریں کہ آپ کے دل میں اللہ کے خلاف بدگمانی اور دین کے خلاف اور اپنے کسی نیک عمل کے جو آپ کر رہے ہیں اس کے بارے میں شک کا شکار ہو جائیں کہ پتہ نہیں میں نے یہ ٹھیک نہیں کیا پتہ نہیں میں نے ہجرت نہیں کی کیا پتہ میرے والد جو تھے وہ نراز تھے مجھ سے یہاں آنے پر میں ان کو نراز کر کے آئی ہوں اس لیے میرے ساتھ یہ ہو گیا تو کیا امی حبیبہ کو مسلمان ہونے کے لیے اپنے والد سے پوچھنا چاہیے تھا نہیں اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے ماں باپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں میں بچوں کے نہ بچوں آپ کہتے ہیں تو میں بچ جاتی ہوں آپ کہتے ہیں تو میں آپ کی مرضی کے مطابق جہنم میں چلتی ہوں یہ کر سکتے ہیں ہم نہیں لیکن اوبیسلی ماں باپ کی مرضی کے خلاف کوئی بھی کام کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے ایک لڑکی کے لیے خاص طور پر بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے لیکن ہمیشہ یاد رکھئے کہ جتنی بڑی مشکل ہو اس پر اتنا ہی بڑا صبر کرنا پڑتا ہے اور جہاں صبر بڑا کرنا پڑتا ہے جو صبر زیادہ کرتا ہے پھر اس کے لیے عجر بھی اتنا ہی بڑا ہو جاتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے آخرت میں تو بے حد و حساب رکھا ہی ہے اللہ تعالی دنیا میں بھی دیتا ہے جس وقت ان کے ساتھ یہ سارا حادثہ ہو رہا تھا کیا وہ سوچ بھی سکتے تھے کہ ان کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی کیا وہ سوچ سکتے تھے کہ اس دیار غیر میں ان کو چار سو دینار ملیں گے اور وہ بھی ایک غیر مسلم بادشاہ کی طرف سے نہیں لیکن معاملہ اللہ بھی چھوڑ دیا نا ہم لوگ جب کوئی مشکل آتی ہے ساری دنیا میں دھنڈورہ پیٹ کر لوگوں کے دلوں کو بھی بدگمان کر کے اللہ سے دین سے نیکی کے کام سے اور اس کے بعد جب ہمارے بڑاس نکل جاتے پھر ہم کہتے ہیں سبر کر رہے ہیں اور پھر جب پریشانی ہوتی تو پھر رونا دونا چڑھو کرتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ تیری مدد کیوں نہیں آ رہی وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ السَّبْرَ اچھی طرح جان لو کہ نصر سبر کے ساتھ ہے مدد سبر کے ساتھ آتی ہے تو جب بھی کوئی زندگی میں مشکل مرحلہ آئے وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف سے ہے اللہ نے میری زندگی میں یہ امتحان لکھا تھا اور اب مجھ سے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ میں اس پر کرتی کیا ہوں ایسے میں جو ماں باپ خود دین کی طرف نہیں ہوتے جب ان کے بچے دین کی طرف جاتے ہیں اور پھر ان کو کوئی ٹھوکر لگ جاتی ہے تو پھر ان کی خوشی کیا ہوتی ہے اب یہ دین سے بھٹکیں گے شیطان بھی چاہ رہا ہوتا بھٹکیں ماں باپ بھی معاشرہ بھی اس وقت انسان کا استقامت اختیار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے جب ہر طرف سے پریشر بڑھ جائیں لیکن اگر آپ نے اللہ کے کام کا بننا ہے تو پھر اس کو اللہ کی مدد سے برداشت کرنا ہوگا اللہ کی مدد سے یاد رکھیں ہم میں کوئی طاقت نہیں کہ ہم مشکلات برداشت کر سکیں ہم تو بہت ہی کمزور ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ دَعِفَا لیکن ہاں جب اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کو تھامتے ہیں کہ اللہ مجھے کافی ہے اللہ کی مدد کافی ہے اللہ کی مدد ضرور آتی اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبُ تو اللہ نے اگر آپ سب کو دین کا راستہ دکھا دیا ہے تو پھر اس پر قائم رہنا ہے دنیا جتنی مرضی لانت ملامت کرتی رہے کچھ آئے یا جائے کچھ ملے یا کھوے دین کا راستہ نہیں چھوڑنا انشاءاللہ جب بھو سفیان کو بتایا تھا کہ تیری بیٹی امہ حبیبہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی ہے وہ اس وقت مشرک تھا اور آپ کی خلاف برسر پیکارتی نے آپ کا دشمن تھا ایک طرح سے جب اسے ایک دن یہ کہا گیا کہ تیری بیٹی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی ہے تو اس نے برجستہ کہا کہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ذات ہے جس سے مسترد نہیں کیا جا سکتا یعنی بہرحال دل میں وہ آپ کی بڑائی کا مطرف تھا اور اس کا ثبوت اس نے کہاں دیا تھا کچھ واقعہ یاد ہے بخاری میں شاید پڑھا ہو ریسنٹلی شاہ بش ہرکل کے دربار میں کیونکہ وہ حسب نصب میں آپ سے قریب ترین تھا جب وہاں کے بادشاہ نے پوچھا کہ ان میں سے سب سے زیادہ کون قریبی ہے رشتہ داری میں تو بتایا گیا کہ ابو سفیان تو اس نے پھر سوال کیے تھے تو اس کے دربار میں ابو سفیان نے کیا کہا تھا جی وہ ہم میں بڑے نصب والا ہے اور کیا کہا تھا سب باتیں سچ گئی تھیں اور آپ کی بہت سی تعریفیں کی تھیں آپ کی امانت دیانت آپ کی ساری خوبیاں بیان کی تھی تو انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ آپ کے دشمن بھی اعتراف کر لیں نہ کہ آپ کے دوست بھی آپ کے خلاف گواہی دیں اور اس کے لئے محنت کرنی پڑتی ظاہر اور باطن سامنے اور پیچھے ہر جگہ پر اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہوتی آپ کے تو باقی دشمن بھی آپ کے حق میں گواہی دیتے تھے کہ وہ صادق ہے امین ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا تو یہ گواہیاں کیسے بنتی ہیں کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا یہ شخص یہ غلط بیانی نہیں کر سکتا بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص آپ کے پاس آکے کسی کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو آپ فوراں کہتے ہیں یہ تو ماننے کی بات نہیں یہ نہیں ہو سکتا فلان شخص سے میں یہ توقع نہیں رکھتا اور آپ اللہ اللہ اعلان کہہ بھی دیتے ہیں کہ باقی تمہارا جو بھی اختلاف ہوگا ہر انسان میں کمزوری لیکن یہ نہیں بات ہو سکتا یہ گواہی کس کے حق میں ہوتی جو واقعی ہر موقع پر اچھا کام کرنے والا ہو استقامت کے ساتھ یہ نہیں ایک دن سچ بولی ہے ایک دن جھوٹ بولی ہے ایک دن اچھے بن گئے ایک دن پٹڑی سے اتر گئے اس سے کوئی آپ کی ریپیٹیشن ٹھیک نہیں بنتی ٹھیک ہے نی تو یہ اللہ کا تقوی ہوتا ہے اللہ کا ڈر ہوتا ہے جو انسان کو صحیح رستے پر رکھتا ہے اور جب انسان صحیح رستے پر رہتا ہے تو دنیا اور آخرت دونوں میں اور ملعہ آلہ میں اور فرشتوں میں اور ہر جگہ پھر آپ کی وہی گواہی بنتی تو سوچئے کہ وہ کونسی اچھی کوالٹی ہے کہ جس سے آپ پہچانے جاتے ہیں یہ نہیں کہ دکھاوے کے لئے ہم وہ شروع کر لیں کہ چلو آج سے میں یہ پلان اپنے اندر خوبی پیدا کر لیتی ہوں نہیں تو استقامت جو ہے استقامت کہ کل آمن تو باللہ سم مستق کوئی ایک چیز پکڑ لیں اور اس کے ساتھ جم جائیں طوفان آئے آندھی آئے کچھ ہو لیکن آپ جمع رہیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے لئے راستہ آسان کر دے گا اور یہ اچھی شہرت جو ہے یہ صرف ظاہر میں کام کر کے نہیں بنا کرتی یاد رکھئے دکھاوے کے کاموں سے کبھی نہیں بنتی کیونکہ دکھاوے کی چیزیں بہت جلد کھل کر رہ جاتی ہیں ان پر انسان قائم نہیں رہ سکتا دیکھیں نا کہ جیسے مثلاً آپ نے کوئی مسنوعی اخلاق سجایا ہوا اپنے پر تو بالکل ایسی کیا وہ ہر بار سہ سکتی نہیں یا میک اپ لگایا ہوئے تو تھوڑی دن پسینہ آئے تو کیا ہوگا سب راز کھل گیا گا تو اسی طرح جو مسنوعی نیکیاں ہوتی ہیں نا یا مسنوعی قسم کے کام ہوتے ہیں کہ کوئی دیکھے تو اس وقت سمٹ کے بیٹھ گئے اچھے بن گئے اور کوئی نہ ہو تو شیطان بن گئے تو یہ کام اس سے نہیں بات بنے گے ظاہر اور باطن میں اللہ کا تقویہ اللہ کا ڈر کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو اور کوئی اچھا کرے یا برا کرے تو اس میں بھی کوئی اچھا کرے یا برا کرے کیونکہ جب کوئی اچھا کرے گا تو اچھا کرے گا جو برا کرے گا تو ہم پھر اس سے برا بن کے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں نہیں اس وقت بھی اچھا پھر آپ دیکھیں آپ کی شہرت کیسے بنتی تو ہم عام طور پر کہتے ہیں لوگوں کوئی کیا مجھے کسی کی پرواہ نہیں یہ بات بہت لوگ کہتے ہیں مجھے نہیں کسی کی پرواہ کون مجھے کیا کہتا ہے آپ پرواہ کریں یا نہ کریں بہرحال آپ کے بارے میں رائے رکھی جائے گی اور وہ رائے لکھی جائے گی اور اس رائے پر بھی آپ کو عجر یا سزا ملے گی کیونکہ انسان کے آثار ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو پرواہ کریں یا نہ کریں اس کا فائدہ یا نقصان تو آپ کو ہو گئی ہوگا اب ہم لوگ اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں جب ہمیں قرآن کا پتہ چڑھتا ہوا سب تو اگر ایک پاسٹ میں ہم سے غلطی ہوئی یا کسی نے وہی رائے قائم کی ہوئے صحابہ کی زندگی میں دیکھئے کہ پاسٹی غلطیوں کو انہوں نے کس طرح کمپنسیٹ کیا اب مصفیانی کے بارے میں آپ پڑھیں گے کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا پھر دین کے لیے کیا کیا تو ٹھیک ہے ایک لمبے پاسٹ میں غلطیاں ہوتی ہیں لیکن پھر فکر یہی ہونی چاہیے کہ ان کو انڈو کیسے کرنا خالد بن ولید نے کیا کیا انڈو کیا اب ان کی شورت کیا ہے جنگ اہد کے حوالے سے یا بعد کے حوالے سے تو پھر جو ہو گیا سو ہو گیا ہم سب غلط کرتے ہیں ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں اور وہ ایک بری شورت بن چکی ہوتی ہے لیکن انسان توبہ ایسی کرے کہ سب پر بانٹ دی جائیں کسی بھی غلطی اور گناہ سے اس طرح نکلے کہ گویا وہ واقعی پھر نکل آیا اس سے اسلام علیکم مستاذہ یہ جو پاسٹ کی رائے ہوئی یہ جو انہوں نے بات کی تو اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ حضرت موسیٰ نے بھی جب کیوتی کو قتل کیا تھا تو ان کو تانہ ملا تھا کہ تم نے تو ایسے شخص کو قتل بھی کیا تو انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ ہاں میں نے قتل کیا تھا مگر میں نے ماں کی بھی مانگی ہم ایکسپٹ کرنے کہ اب میں ویسا نہیں ہوں بلکل دیکھیں غلطی دو وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے ایک خواہش کی بنا پر اور ایک تکبر کی بنا پر جو غلطی خواہش کی بنا پر ہو جاتی ہے انسان سے انسان خواہشات کا پتلہ ہے تو اس پر انسان نادم ہوتا ہے ہمیشہ اور پھر جب نادم ہوتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے جیسے آدم علیہ السلام ایک ہوتی تکبر کی بنا پر جس میں انسان تعویلیں کرتا ہے جیسے شیطان سے غلطی ہوئی اور اس نے تعویلیں کی اور اس نے اپنی غلطی مانی نہیں تو نتیجہ کیا ہوا وہ شیطان بن گیا تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بھی غلطی ہم سے ہوئی تو کیوں ہوئی اور پر اس پر ہم شربندہ کتنے ہیں کہ غلطی تو غلطی ہوتی ہے خواہ وہ کسی کے کہنے کی وجہ سے ہو کسی کی باتوں میں آ کر ہو کسی کے اکسانے سے ہو خواہ اندر کی اکسا ہٹ ہو یا شیطان کی اکسا ہٹ ہو یا بیرونی کوئی وجہ ہو لیکن جو غلط ہے وہ تو غلط ہے نا اس کو تو ہم صحیح نہیں کر سکتے کہہ نہیں سکتے کہ صحیح ہے یہ کیونکہ بعض اوقات ہم جب کوئی غلطی کرتے ہیں نا تو اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ کیوں ہو کیا تو ہم یہ نہیں کہتے کہ غلطی ہوئی نہیں کرنا چاہیے ہم کہتے ہیں چونکہ فلان نے ایسے کیا اس لئے میں نے ایسے کیا اڑ جاتے ہیں اس پر تو جو غلطی پر اڑ جاتا ہے وہ پھر اس کو راہِ ہدایت نہیں ملتی اللہ سبحانہ وتعالی ابن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ یا عبادی لا تقنتو من رحمت اللہ کہ جتنے مزی ہم نے گناہ کیے کبھی آپ یہ نہ فیل کرو کہ یہ فگیو نہیں ہوں گے بالکل جس دن سے آپ سچی توبہ کر کے پلٹ آئیں گے تو آپ کے پلٹنے کے بعد جو ہوگا نا کام اور وہ آخری عمل ہوگا وہ آپ کی شہرت بنے گی وہ مرنے کے بعد آپ کے بارے میں گواہی لکھی جائے گی حبشہ سے مہاجرین کی واپسی کے بعد سیدہ عمی حبیبہ نے بھی مدینہ منورہ کی طرف اپنی دوسری حجرت کی سعادت حاصل کی جب اللہ تعالی نے عمی حبیبہ کی ہمشیرہ کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کیا تو اس کے دل کو منور اور اسلام کی ہدایے سے سر فراز کیا اس نے مکہ معظمہ سے اپنے والد ابو سفیان کو بتائے بغیر اسلام قبول کیا اور مدینہ کی طرف حجرت کی اور اپنی بہن سے جا ملی تو یہ حضرت عزہ کے بارے میں ہے کہ جب ان کی بہن مدینہ پہنچ گئی تو پھر یہ بھی مکہ سے اسلام قبول کر کے اپنی بہن کے پاس تلی گئی اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر حضرت عمی حبیبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پیشش کی تھی کہ آپ میری بہن سے نکاح کر لیں تو حضرت عزہ کے حالات جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں پتا چلتے لیکن ان کے پورے مجموعی طور پر خاندان کے حالات پتا چلتے جس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اب ابو سفیان نے اسلام کیسے قبول کیا تھا پتہ مکہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کی طرف رخ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا محمد ابن عمر راضی سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر و زہران کے مقام سے گزرے تو سیدنا عباس نے بیان کیا کہ میں نے صورتحال دیکھتے ہوئے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں یوں ہی داخل ہو گئے اور قریش نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے پناہ طلب نہ کی تو برباد ہو جائیں گے سیدنا عباس کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خچر پر سوار ہو گیا میں نے کہا شاید کوئی مکہ معظمہ میں رہنے والا ضرورت مند شخص مجھ سے مل جائے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دے گا کہ وہ لشکر اسلام کے ساتھ فلان جگہ پہنچ چکے ہیں تاکہ وہ مکہ والوں کو جا کر بتا دے اور وہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے امان حاصل کر لیں وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی خچر پر سوار یہ سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ مجھے ابو صفیان اور بدیل بن ورکہ باتیں کرتے ہوئے سنائی دئیے میں نے کہا ہے ارے ابو حنزلہ یعنی کہ ابو صفیان اور بدیل بن ورکہ کو مخاطب کر کے ارے ابو حنزلہ اس نے میری آواز کو پہچان لیا اس نے کہا ابو الفضل ہو ابو الفضل حضرت طباس میں نے کہا ہاں اس نے کہا میرے ماں باپ قربان ہو تم یہاں کیسے میں نے کہا یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ لوگوں کا جمع غفیر ابو صفیان نے کہا اب کیا ہوگا سیدنہ ابباس نے کہا میرے خیال ہے کہ اگر تم ان کی ہتھیں چڑھ گئے تو مارے جاؤ گے اس طرح کرو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خچر ہے جس پر میں سوار ہوں تم بھی میرے پیچھے سوار ہو جاؤ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں میں تیرے لئے ان سے پلان طلب کروں گا وہ میرے پیچھے سوار ہو گیا اور اس کا ساتھ ہی بدیل بن ورقہ واپس چلا گیا ابباس اور ابو صفیان دونوں سواری پر چلے جا رہے تھے اور مسلمان ان دونوں کے لئے راستے کی رکاوٹے دور کر رہے تھے عمر بن خطاب نے ان دونوں کو دیکھا تو انہوں نے دیکھتے کہا ارے اللہ کا دشمن ابو صفیان ہے اللہ کا شکر ہے آج میری زد میں آ گیا عمر بن خطاب نے آگے بڑھ کر ابو صفیان کو قابو کر رہا چاہا لیکن خچر تیزی سے آگے بڑھ گئی عمر بن خطاب پیچھے دوڑے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو صفیان کو قتل کرنے کی اجازت طلب کریں ہوا یہ کہ عباس اور ابو صفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور پیچھے ہی عمر بن خطاب بھی پہنچ گئے سیدنا عباس نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے ابو صفیان کو پناہ دے دی عمر بن خطاب نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے کہ میں ابو صفیان کی گردن اڑا دوں سیدنا عباس نے کہا عمر ذرا ٹھہریے اگر ابو صفیان بنو عدی بن کعب سے ہوتا ہے یہ حضرت عمر کا خاندان ہے تو میں اس طرح نہ کہتا کہ جس طرح تم کہہ رہے ہوں تم جانتے ہو کہ یہ قبیلہ ہے بنو عبد منافع سے ہے عمر بن خطاب نے کہا اے اباس میری باز ذرا غور سے سنو اللہ کی قسم تیرے اسلام قبول کرنے سے مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ اگر میرا باپ اسلام قبول کر لیتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو صفیان کو اپنے گھر لے جاؤ اور صبح میرے پاس لاؤ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تحمیل کی گئی لیکن ابو صفیان رات بھر نہ سو سکے وہ اس غم میں مبتلا تھے کہ معلومنی صبح کیا ہوتا ہے وہ ساری رات جاگتے رہے صبح ہوئی تو سیدنا عباس ابو صفیان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا ابو صفیان بڑے افسوس کی بات ہے کیا ابھی وقت نہیں آئے کہ تم لا الہ الا اللہ کی حقانیت کو جان لو ابو صفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ کتنے بردبار معزز اور صلح رحمی کرنے والے ہیں اگر اللہ کے سوا کوئی اور علاہ ہوتا تو میری یہ حالت نہ ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو صفیان بڑے افسوس کی بات ہے کیا ابھی وقت ہی آئے کہ تم کو یہ معلوم ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں ابو صفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ کتنے بردبار رحم دل معزز سخی اور صلح رحمی کرنے والے ہیں میرے دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں یہ احساس کیوں پیدا ہوا تھا آپ کے انداز اور آپ کے معاملہ کرنے کے طریقے سے کیونکہ اس وقت آپ فاتح تھے آپ کچھ بھی کر سکتے تھے آپ صرف ایک اشارہ دیتے تھے رضیت عمر گردن اڑا دیتے لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنے دیا اور آپ نے وقت دیا محلت دی اور پھر بلا کر بات چیت کی ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا کریں گے کوئی ایسا شخص آپ کے سامنے آج ہے جو ساری زندگی آپ کی مخالفت کرتا رہا اور اب آپ نے اس پر قابو پا لیا اب وقت ہے کہ آپ اس کو قرآن پڑھنے کی طرف لے آئیں دین کی طرف لے آئیں اور یہ اس وقت ہوگا جب آپ اس کو معاف کریں گے اور یا پھر آپ اس سے بدلہ لے کہ اپنا دل تھنڈا کر لیں اور بات ختم اصلاح آپ سب اللہ کے دین پڑھ رہے ہیں اور آپ کو آگے پہنچانا بھی ہے اور شروع کہاں سے کرتے ہیں گھر والوں سے ایسا ہی ہے اب ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بہن بھائی لڑے ہوئے ہوتے ہیں یا کوئی ناراضگیاں ہوتی ہیں ہوتا ہے نا یا کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی دل میں ایسی چیز ہوتی اچھا چلیں الحمدللہ گھر میں نہیں تو کوئی کزنز کوئی چچا کے بچے کوئی خالہ کے کوئی اور جن کے ساتھ آپ کی تو ہو سکتا کوئی ناراضگی نہ ہو لیکن آپ کی امی ابو کی ہو اور آپ سالوں سے نہیں ملے ہو ایسا ہوتا ہے نا اب جب آپ خود قرآن پڑھتے ہیں تو ظاہر خون کے رشتے ہیں دل کرتا ہے دل کیا چاہتا ہے پھر جب آپ اچھی اچھی باتیں پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب میں سے دل کیا چاہتا ہے کہ سارے جہان کو بتا دی وہ ایک نون مسلم جو تھی اس کو جب قرآن کے بارے میں پتا چلا تو اس نے اپنے جذبات کا اظہار ہیوں کیا کہ میرا دل چاہتا کہ میں دنیا کے سب سے ہنچے پہاڑ پر چڑھ داؤ اور پوری دنیا کو چیک چیک کر بتا دوں کہ قرآن کیا ہے اور دین کیا ہے کہ سب کو پتا چل رہے ہیں اچھا جب آپ کو پتا چل جاتا اور آپ بتانا چاہتے ہیں تو رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے یا آپ کا پاسٹ کہ دیکھو یہ کل تک تو یہ لڑکی اتی خراب کی اور کل تو اتنی لڑائیاں کرتی تھی راج کہتے ہیں تم لوگ قرآن پڑھو تمہاری باتوں کبھی نہیں مانیں گے رکاوٹیں آتی ہیں نا کسی کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہوتی کسی نے آپ پر زیادتی کی ہوتی ہے تو پھر یہ چیز آپ کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی بات بتا سکے خصوصاً ان کو جن کا آپ پر حق ہے اور وہ ہیں آپ کے قریبی رشتے دار سب سے مشکل کام ان کو آپ بتائیں ایسے میں پھر کیا کرنا پڑتا ہے کہ آپ بتانے کے قابل ہو سکے آپ نے کر بھی لیا اخلاق اچھا لیکن اور کیا کرنا پڑے گا کونسی چیز اخلاق میں سے کرنی پڑے گی جی آپ نے جو کیا ہے اس کو انڈو کرنا ہوگا انڈو کرنے کے لئے اگر کسی کا حق مارا تو حق دینا ہوگا اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی تو سوری کرنا ہوگا اور اگر نہیں بھی زیادتی کی دوسرے ہی کی ہے آپ کو ہنڈر پرسنٹ یقین ہے کہ دوسرے کی زیادتی ہے تو بھی لیٹ اٹ گو جانے دیں کیونکہ آپ اس وقت بزنسمن ہیں آپ ایک تجارت کر رہے ہیں اور اس کے نفع کی بڑی امید ہے آپ کو اور وہ کیا ہے کہ یہ شخص اللہ کی طرف آ جائے اور اس کا عجر مجھے مل جائے کیونکہ وہ جو کچھ بھی کرے گا وہ سارا عجر آپ کو ملے گا اور ہو سکتا وہی آپ کا مددگار بھی بن جائے جس کے ساتھ آپ احسان کریں لیکن ہمارے دل بڑے نہیں ہوتے ہم دین کا کام بھی کرتے ہیں لیکن دل بڑا نہیں کرتے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے بھی دور کر پیٹھتے ہیں جو اچھا اخلاق دکھانا ہے نا وہ پھر بھی آسان ہو جاتا ہے کہ ہم وقتی طور پر تھوڑے دیر کے لیے اپنا کر لیں لیکن جو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے میں جو چیز کلک کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ کتنا صبر کیا انہوں تحمل کیا اور ان کے اندر کتنی حکمت تھی کہ اگر وہ اس پوائنٹ کے اوپر اس کو وہی باتیں کرتے ہیں جو صبح کر رہے ہیں اگر وہ اس پوائنٹ پر کرتے ہیں تو چاہے اگر ان کا دل ہوتا بھی لیکن وہ سارا جو پریشر ہے ان کے اوپر اس کی وجہ سے وہ شاید اس کو accept نہ کرتے ہیں ہم لوگوں کا مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو حق کی بات بتانا شروع کرتے ہیں تو تحمل سے شروع کرتے ہیں لیکن ان کے کچھ reactions یا کچھ ایسے اترازات اور آہستہ 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 ہمارا emotion بھی build up ہو جاتے ہیں اور وہ ایک ایسے emotional level پر پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں بھی پھر ہم پسات کرتے ہیں بالکل اگر ہم اس وقت ٹھہر جائیں اور صبح تک کا انتظار کریں تو صبح جو ہے لیکن آپ کی long standing جو qualities ہیں وہ اس وقت آپ کی کام آئیں گی جو اس case میں ہم دیکھ رہے ہیں جتنا بڑا مقصد ہوگا ظاہرہ ذرف بھی اتنا بڑا کرنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگنے کیونکہ حکمت کے وغیر یہ کام ہو نہیں سکتا بعض اوقات ہم اپنی سوچ کی مطابق صحیح کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں غلطی کر جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سوال کر رہے ہیں کہ کیا ابھی بھی تمہارا دل نہیں مانا مائل کر رہے ہیں اس کو سوچنے کا موقع دے رہے ہیں جبر نہیں کر رہے زبردستی نہیں منوا رہے کیا ابھی بھی تمہیں یقین نہیں آیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں سیرا میں جب اس طرح کے واقعات آتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ موٹیویشن بھی ملتی ہے اور ہمیں بہت سارے معاملات کو ہینڈل کرنا آتا ہے ہینڈل کرنا آتا ہے بلکل جو شخص آخرت کا سودا کر لیتا ہے پھر وہ اس کی نگاہیں وقتی جو سیچویشنز ہوتی ہیں ان سے اوپر اٹھ جاتی ہیں وہ کل کو دیکھتا ہے وہ آج نہیں دیکھتا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا اس وقت یہ بندہ مجھے گالی دے رہا ہے وہ اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ یہ کیا کر رہا ہے میرے ساتھ اس کو اس سے غرض ہوتی ہے کہ میں نے اس منفی کو بھی کیسے مصبت بنا کہ اس سے میں نے کیا بزنس کرنا ہے اور کیا پروفٹ کمانا ہے تو پھر رویے اور معاملات موربن خطاب رسول اللہ کے اشارے کے منتظر تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کب مجھے اشارہ دیا جائے اور اس میں حضرت عباس کا بھی تحمل آپ دیکھیں ان کی بھی خیر خواہی آپ دیکھیں کہ وہ اشارے کے منتظر تھے کہ میں ابو صفیان کی گردن اڑا دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو صفیان اسلام قبول کر لو پہلے سے کتنی گردن اڑا دی جائے اس نے اسلام قبول کر لیا اور کل میں شہادت پڑھ لیا اور حق کی گواہی دی یعنی پہلے اس کو سمجھایا کیا اور اس کے بعد اس کو اس کے خطرناک نتائج بھی بتا دیئے سید انعباس نے کہا ہے اللہ کے رسول ابو صفیان کو اپنے اسلام قبول کرنے پر فخر ہے اس کو کچھ انعام سے نوازیں اچھے ساتھی اچھے دوست اچھے مشورے دینے والے کتنا ڈیفرنس پیدا کرتے ہیں ایک سیچویشن کو کس طرح سے بدل دیتے ہیں اس کو کچھ دیں اسلام قبول کیا اپنی خاطر کیا ہے لیکن وہ ان کی طرف سے ان کی دل جوئی کرتے ہیں کہ ان کو اپنے اسلام قبول کرنے پر فخر ہے ان کو کچھ عطا کریں آپ نے فرمایا ہاں جو آج ابو صفیان کے گھر داخل ہو جائے گا وہ امن میں ہوگا کیونکہ وہ سردار تھا تو اس کے اعتبار سے آپ نے انعام دیا اور جو گھر کا دروازہ بند کر لے گا وہ امن میں ہوگا ومن دخل المسجد فہوا آمنون اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا وہ امن میں ہوگا لوگ یہ اعلان سن کر اپنے گھروں میں اور مسجد حرام میں داخل ہو کر پناہ میں آگئے فتح مکہ کا دن صحیح بخاری میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن چلتے ہوئے قریش کے پاس پہنچے تو ابو صفیان حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر معلوم کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل کر ادھر ادھر پھر رہے تھے گھومتے پھرتے مرز زہران کے مقام پہ پہنچے وہاں جگہ جگہ آگ کے علاؤ جل رہے تھے جیسے عرفہ کے دن جلا کرتے ہیں ابو صفیان نے کہا کہ یہ علاؤ تو میدان عرفہ کا منظر پیش کر رہے ہیں بدیل بن ورقہ نے کہا یہ بنو عمر قبیلے کے لوگ ہیں ابو صفیان نے کہا نہیں بنو عمر قبیلہ تو تعداد میں بہت تھوڑا ہے اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرداروں نے ان تینوں کو دیکھ لیا اور انہیں گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پیش کر دیا ابو صفیان نے اسلام قبول کر لیا جب سیدن عباس اس کو لے کر چلے تو ابو صفیان نے سیدن عباس سے کہا اے عباس ذرا رکو تاکہ میں مسلمانوں کو دیکھ سکو سیدن عباس رک گئے قبائل گزر رہے تھے ایک ایک قبیلہ ابو صفیان کے پاس سے گزر رہا تھا ایک قبیلہ گزرا تو ابو صفیان نے پوچھا ہے اباس یہ کونسا قبیلہ ہے انہوں نے کہا یہ قبیلہ بنو غفار ہے ابو صفیان نے کہا مجھے بنو غفار سے کیا لینا دینا پھر قبیلہ جہینہ گزرا اس نے پھر پوچھا ابو صفیان نے پہلے والا سوال دہرایا پھر قبیلہ بن سلیم کا لشکر گزرا پھر بہت بڑا لشکر گزرا اتنا بڑا کہ اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا پوچھا گئے یہ کون ہے ابباس فضل اللہ عنہ نے بتایا یہ انصار ہیں اس لشکر کا امیر سعید بن عبادہ ہے جنڈا اس کے ہاتھ میں تھا سعید بن عبادہ نے کہا ہے ابو سفیان آج خون ریز جنگ ہوگی آج اگر کوئی کعبہ میں بھی داخل ہو گیا تو اس کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا ابو سفیان گھبرا گیا اس کے بعد چھوٹا سا لشکر گزرا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ کرام تھے اور جنڈا زبیر بن عوام کے ہاتھ میں تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول کیا آپ کو معلوم ہے کہ سعید بن عبادہ نے کیا کہا وہ کہتا ہے آج خون ریز جنگ ہوگی کسی بھی دشمن کو نہیں چھوڑا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساد غلط کہتا ہے آج کعبہ کی تعظیم کو ملہوزے خاطر رکھا جائے گا آج کعبہ کو غلاف بنایا جائے گا راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جنڈا حجون کے مقام پر گاڑ دیا جائے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے نافر بن جبیر بن نتم نے بتایا وہ کہتے ہیں کہ میں نے عباد سے سنا وہ جبیر بن عوام سے کہہ رہے تھے اے ابو عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے جھنڈا یہاں گاڑنے کا حکم دیا اس نے کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو یہ حکم دیا کہ وہ مکہ میں بالائی جانب قدا سے داخل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں قدا سے داخل ہوئے خالد بن ولی کے لشکر میں شامل شہ سواروں کے ہاتھ دو شخص قتل ہوئے ایک ہو بیش بن عشر اور دوسرا کرز بن جعفر فہری لشکر اسلام کے مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے پہلے ابو سفیان اپنی قوم کے پاس پہنچ گیا اس نے اپنی قوم کو بتایا اے میری قوم میں نے اسلام قبول کر لیا تم بھی مسلمان ہو جاؤ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر جررار کے ساتھ آ رہے ہیں اتنا بڑا لشکر تم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے ہند بن اطبہ نے جب اپنے خامند ابو سفیان کی بات سنی تو اس کا پارا چڑھ گیا غضبناک اور کہنے لگی یہ تم کیا کہہ رہے ہو تم میں شرم آنی چاہیے تم نے تو قوم کی ناک کٹوا دی ڈوب مرو پھر قوم کو مخاطب ہو کر کہنے لگی اس کو قتل کر دو اس نے قوم کی عزت خاک میں ملا دی اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ابو سفیان نے کہا میری قوم میں تمہارا ہم دردوں اس خاتون کے دھوکے میں نہ آنا میں تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہوں دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام بوتوں کو وہاں سے ہٹانے کا حکم دیا لوگ جوگ در جوگ دین اسلام قبول کرنے لگے ہند نے بھی دیکھ لیا اور وہ اس نتیجہ پہ پہنچی کہ قریش آج کے بعد اب اٹھنا سکیں گے لہذا وہ بھی عورتوں کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی تاکہ آپ کے دست مبارک پر بیعت کر لے جب عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو ہند بن عطبہ نے نقاب وڑ رکھا تھا ہند نے آگے بڑھ کر چہرے سے نقاب اٹھایا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میں ہند بن عطبہ ہوں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی عرضو مند ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحب امبی کی خوش آمدید اس طرح وہ سفیان کا خاندان دارہ اسلام میں داخل ہو گیا اور سب عزب بن طبی سفیان امہ حبیبہ بن طبی سفیان کے ساتھ اکٹھے ہو گئے پھر اس گلشن میں بہار آگئے پھر سبھی اپنی زندگی پر پور اندازیں بسر کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمت کی برکہ برسائے وہ سبھی کو اپنی رضا سے نوازے یارب العالمين لیکن اسلام قبول کیسے کیا یہ سب تو دشمن تھے یہ سب تمہارے جانے والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل اور برد باری آپ کے معاملے سے حد درجے کی خیر خواہی سے کیونکہ آپ رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجے گئے تھے آپ کے ایک صحابی نے کہہ بھی دیا کہ آج تو ایسی جنگ ہوگی کہ کوئی نہیں بچے گا کیونکہ اتنا بڑا لشکر لے کر آئے تھے اور مکہ والے تو تھوڑے تھے لیکن آپ نے خون بھی نہیں بہایا اور اتنا بڑا انقلاب پیدا کیا اتنا بڑا مقام فتح کیا قابعہ کی حرمت بھی پاوان نہیں ہوئی لوگوں کی جانبی بچیوں اور وہ سارے آپ کے دوست بن گئے آپ کے مددگار بن گئے دوسروں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے جذبات کی قربانی دینی پڑتی ہے اپنی خواہشات کو ختم کرنا پڑتا ہے معاف کرنا پڑتا ہے اور جب جا کر انسان دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرتا ہے سب سے پہلے نہیں داخل ہوئے کہ میں فاتے ہوں آئے تو میں داخل ہوئے سب سے انڈ میں آئے سینڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ویری گوڈ پوائنٹ اور چھوٹے سے گروپ کے ساتھ تھے چلی ٹھیک ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر و قواتو بولے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ